یا فلان صاحب کے ہاتھ بہت مضبوط ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس سے لفظ سنتے ہی یہ بات ذہن میں آ جاتی ہے کہ یہ اس مادلی ہاتھ کی بات نہیں ہو رہی ہے کوئی کہے کہ صاحب میرا وہ اسلام آبال میں ایک کام اٹکا ہوا ہے اور آپ کوئی تدویر بتائیے کوئی دعا بتائیے تو میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ صرف دعا ہی نہ پوچھا کیجئے دعا بھی پوچھا کیجئے اور میں ان سے کہوں کہ فلان صاحب کے پاس سلے جائیے ماشاءاللہ ان کے ہاتھ بہت لمبے ہیں آپ کا کام ہو جائے گا تو اب کیا کریں گے وہ کیا سمجھیں گے اس جملے سے کہ ہاتھ اتنے لمبے ہیں کہ ماشاءاللہ کہ راتی سے اسلام آبال تک ہاتھ پہنچ جائے گا ہم کا یہ مادلی ہاتھ وہ اپنے گھر سے بڑھائیں گے اور ہاتھ وہاں پہنچ جائے گا یہ یاد رکھئے کہ جو صاحبِ اعجاز ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ ہاتھ لمبا نہیں ہوتا چیز سمٹ کے ہاتھ کے قریب آ جائے چیز ہاتھ کے قریب آ جاتی ہے اسی طرح یہ تمام الفاظ مجاز ہیں استعارہ ہے اسے حقیقت پر محمول نہ کریں اللہ وہ حقیقت نہیں ہے جو ہماری عاقل میں آ جائے عاقل صرف اس کے وجود کا اعتراف کر سکتی ہے عاقل اس کے وجود سے انکار نہیں کر سکتی لیکن عاقل اس کے وجود کا احاطہ نہیں کر سکتی اور اس کا وجود تو بہت بلند ہے اس کے وجود کا احاطہ کیا آپ اپنے وجود کا احاطہ نہیں کر سکتے آپ کو اپنی نفس کی گہرائیوں اور پہنائیوں کا علم نہیں ہے آج جو سائنٹسٹ ایجاد کرنے میں مشغول ہے اسے نہیں معلوم کہ آئندہ مستقبل میں وہ کیا کیا ایجاد کر سکتا ہے اندازہ نہیں ہے اسے جب آپ اپنے وجود کا احاطہ نہیں کر سکتے تو اللہ کے وجود کا احاطہ کیا کریں گے اور ان ہستیوں کے وجود کا احاطہ کیا کریں گے جنہیں اللہ نے اپنی خاص معرفت کے لیے پیدا کیا ہے وجود مقدس نبوی نور محمدی حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا امیر المؤمنین مولا الموحدین علی ابن ابی طالب علیہ وسلم وجود مبارک فاطم زہران حسن حسین یہ وہ وجودات ہیں جو ہماری عقل میں آنے سکتے نہ یہ آسکتے ہیں نہ ان کا اقدام اللہ کی ذات بھی ہماری سمن میں نہیں آسکتی اس کے صفات بھی ہماری سمن میں نہیں آسکتے اس کا فعل بھی ہماری سمن میں نہیں آسکتے ابھی تو بیان بہت کچھ باقی ہے توحید ذات توحید صفات توحید افعال یہ سب باتیں ابھی چھڑی ہی نہیں ہیں ابھی سب تمہید ہی تمہید میں بفتگو ہے اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اکرامی ہماری سمن میں نہیں آسکتے حضور کے بعض اعصاف بلکہ بہت سے اعصاف وہ ہیں جو ہماری سمن میں نہیں آسکتے اور حضور کے بہت سے کام ایسے ہیں جو ہماری سمن میں نہیں آسکتے لیکن کچھ ہیں جن کی سمن میں آجاتے ہیں تاریخ گواہ حضور کی باتیں جب سمن میں نہیں آتی تھیں تو لوگ علی کے پاس سلے جاتے تھے وہ سمجھا دیتے تھے کوئی بات رسول کی سمن میں نہیں آئی تو علی کے پاس چلے گا یا علی نے سمجھا دی وہ سمن میں آگئے اللہ کی بات سمن میں نہ آئے رسول کے پاس جاؤ اور رسول کی بات سمن میں نہ آئے تو اس کے پاس جاؤ جو رسول کی بات سمجھا دی اسی کے پاس جاؤ جو رسول کی بات سمجھا دی کسی اور کے پاس نہ جانا جو حق و حقیقت کو سمجھا دی بس گفتگو کو روک رہا ہوں روک رہا ہوں اس لیے کہ دامن وقت میں کوئی گنجائش نہیں حق و حقیقت کا ایک کاروہ ہے جو مدینے سے چلا ہے اور مکہ درمیان میں اس کی ایک منزل تھی مگر آخری منزل نہیں تھی وہ کاروہ بڑھ رہا ہے آگے بڑھ رہا ہے کربلا سے تھوڑا فاصلہ رہ گیا تاریخ میں ہے مقاتل کی کتابوں میں ہے کہ سرکار سید شہدہ کو فرس ہی پر گھوڑے ہی پر گھنودگی تاری ہوگی اور اس کے بعد آپ نے ایک مرتبہ سر اٹھایا اور کہا انہا لیلہ و انہا الہ برابر میں جوان بیٹا ہے دوسرے گھوڑے پر جوان بیٹا ہے برابر میں بیٹے نے جیسے ہی جملہ سنا انہا لیلہ انہا لیلہ یہ جملہ جو ہے کلمہ استرجاع کہلاتا ہے فوراں بیٹے نے کہا بابا یہ کلمہ استرجاع جاری کرنے کا کیا موقع ہے امام نے فرمایا ابھی میں نے نانا کو دیکھا فرما رہے تھے بیٹا تمہاری منزل قریب آگئی ہے بس بیٹا سمجھ گیا اور بیٹے نے ایک جملہ کہا بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں اور امام نے جملہ فرمایا کہ اگر ہم حق پر نہ ہوں گے تو پھر کون حق پر نہ ہوں گے اس کے بعد بیٹے نے کہا کہ پھر ہمیں موت کی کیا پر ہوں گے امام نے دعا خیر دی بیٹے کے حق میں دعا فرمائی یہ بیٹا کوئی معمولی بیٹا نہیں ہے لیکن اس مقالمے کی روشنی میں میں ایک جملہ بہت پہلے بھی آپ کے سامنے کہہ چکا ہوں پھر کہہ رہا ہوں غور فرمائیے گا یہ گفتگو حقیقت اور عقیدے کے تعلق سے ہو رہی ہے اس مقالمے پر غور کیجئے گا کہ یہ مقالمہ بتاتا ہے اور اس سے ملتا جلتا ہی ایک مقالمہ روز شب آشور بھتیجے اور چچا کے درمیان ہوا یعنی حسین اور قاسم جناب سید الشہدہ اور حضرت قاسم ان کے درمیان بھی یہی مقالمہ ہوا امو جان کیا ہم حق پر نہیں ہیں فرمایا کہ ہم حق پر نہ ہوں گے تو کون ہوگا بیٹا تو کہا پھر ہمیں موت کی کوئی پرواہ نہیں ہے اور اس موقع پر امام نے پوچھا بیٹا موت تمہیں کیسی لگتی ہے تو فرمایا احلا من العصال شہد سے زیادہ شیر ہیں شہد سے زیادہ شیر ہیں کیا جملے ہیں کیا جملے ہیں یہاں یہ بیٹا جو ہے بیٹا ہو یا بھتیجہ یہ جو چچا سے یا بابا سے سوال ہے کہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں اس کے معنی یہ ہے کہ معرق یہ لکھ لے کہ ایک کربلا کا واقعہ وہ ہے جہاں ایک بیٹے نے باپ کا ساتھ صرف اس لیے نہیں دیا ہے کہ وہ باپ ہے بھتیجے نے چچا کا ساتھ صرف اس لیے نہیں دیا ہے کہ یہ چچا ہیں ہر ایک نے پوچھا ہے ہم حق پر ہیں یا نہیں یہ ہے کاروان حق کربلا حقیقت ہے عقیدہ نہیں یہ بیٹا جس نے پوچھا ہے کہ ہم حق پر ہیں یا نہیں یہ کوئی اور بیٹا نہیں ہے اس کا نام علی اکبر ہے علی اکبر بس وقت بالکل ختم ہو چکا علی اکبر جسے حسین نے رخصت کیا ہے تو بیچائن ہو گئے جب علی اکبر کے رخصت کا موقع آیا حسین ایسا بیچائن ہوئے کہ کسی اور کے رخصت کے وقت ایسا بیچائن نہیں ایسا بیچائن نہیں ہوئے تھے حسین آتھوں کو آسمان کی طرف اٹھایا اور فرمایا اللہم مشہد علا ہاؤلائل قو فقد برزا علیہم غلامون اشبہن ناسے بے رسولے اے پروردگار اب اس قوم نابکار پر گواہ رہنا وہ جوان ان کی طرف جا رہا ہے جو گفتار میں رفتار میں کردار میں تیرے رسول کی شبیح ہے اور جب بھی ہمیں اشتیاق زیارت رسول ہوتا ہے ہم اس بچے کو دیکھ لیتے ہیں